سب سے پہلے کل کا ایک ریکپ کل ہم نے پولیس بروٹیلٹی کے اوپر بات کی تھی اور وہ پورشن جو ایکسیپٹ اس کے تھے انٹریو ڈسکشن کے وہ میں نے کچھ نکال کے کچھ ریلونٹ پورشن جو تھا وہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا تھا آپ کے ساتھ یہاں بھی ساجہ کیا اور بھی کئی سوشل فورا پہ اس کو شیئر کیا اور بہت سی رییکشنز آئیں بہت سی سجیشنز آئے اور جن میں دو میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا میرے ساتھی جو کل میرے ٹاک شو دیکھ رہے تھے مستر یشویر مہاجن وہ ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر ہیں اور دو بار لمبے عرصہ تک پنجاب میں ڈپٹی کمیشنر بھی رہے ہیں انہوں نے بھی بات پولیس سٹریس کو لے کے کہی کہ پولیس آفیسرز پولیس والے جو ہنا زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں اور کئی انیسیسری ایسی ڈیوٹیز ہیں جن کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے جن کو ہٹایا جا سکتا ہے پولیس کے چارٹر آف ڈیوٹیز سے انہوں نے یہی سلا دی کہ اس میں جیسے انہوں نے ایک ایک زیادہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی وی وی آئی پی آتے تھے چاہے ہیلیکاپٹر سے ان کو آنا ہوتا تھا بات روٹ پہ سیکڑوں سیکڑوں ہی پولیس والے جو ہے وہ ڈیوٹی پہ تینات کر دیے جاتے تھے اسی طرح سے ایک اور سیجیشن آیا کہ پولیس میں ریفارمز ہونے چاہیے چونکہ پولیس جو ہے ایک وہ ہماری جو سٹیٹ جو تین لسٹیں ہیں سینٹر لسٹ کونکرنٹ لسٹ اور سٹیٹ لسٹ سمیدھان کے مطابق اس سٹیٹ لسٹ میں پولیس سبجیکٹ آتا ہے اور پولیس میں جو بھی ریفارم یا کوئی چیز لاغو کرنی ہے تو وہ سٹیٹس کی رضب لاغو نہیں کی جا سکتی انفورچنٹلی یہ جتنے بھی ریفارمز کمیشنز آئے جتنی بھی پولیس ریفارمز کی باتیں کہیں گئیں جسٹس ملیمت کمیٹی تک وہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ کئی بار سٹیٹس کو سوٹ نہیں کرتی کئی بار سینٹر کو سوٹ نہیں کرتی سو یہ اس طرح کا دھرہ جو ہے وہ چلتا ہے ایک خاص طور پر چیز میں اس سیشن میں کہنا چاہوں گا اسی مددے کو لے کے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو کولونیال پولیس سسٹم ملا ہے انگریز سے جب تک ہم اس کو کونسٹیٹوشنل پولیس سسٹم نہیں بناتے ہیں تب تک بات نہیں بنے گی کولونیال پولیس سسٹم میں آپ کے جو رولر تھے those who were the sovereigns their interests had to be watched and not those of the general public وہ ہمیں legacy ملی وہ ہمیں ایک پرمپرہ ملی پولیس سسٹم کو لے کے اور وہ آج کے دن بالکل بھی conducive نہیں ہے اور آج کے دن جیسے کہا گیا کہ نہیں پولیس میں کتنا ہی reform کر لیجے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو اس کا argument میں یہ دیتا ہوں کہ آج سے قریب 35-40 برس پہلے تک سنگاپور میں بھی اسی طرح کی ویوستہ تھی جیسی ہم آج اپنے ہاں دیکھتے ہیں کئی اور کنٹریز میں اس طرح کی پریوگ ہوئے سویڈن میں ہوا اور کئی جگہ ہوئے آسٹیلیا میں ہوا یوکے میں ہے فرانس میں ہے جہاں جہاں پولیس کم زیادہ مقدار میں بروٹل یا جیسے بھی تھی اس کو اوور نائٹ ہی شفٹ کر دیا گیا سنگاپور میں تو غزب یہ ہوا کہ ون دی پولیس ریفارمز ور انٹریڈیوزد باتی ہے کہ پولیس کو سدھار نہیں سکتی ہے یا پولیس کو سدھار نہیں جا سکتا ہے یا اس طرح کے ماحول میں کنڈیوسب نہیں بنایا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے but yes sincere efforts will have to be made in this regard so آج کے topic پہ آتا ہوں آج کا topic بڑا مزیدار ہے those who have joined so far let me say hi to them hi Kaumudi hi Sahil Vaid, Neetu Singh, Monica Huda, Sunil Kadhyan, Rozi Chopra all are welcome more people will chip in in a meanwhile today آج کا جو topic ہے وہ ہے hi Sudi, Surohanath, Graf Tune آج کا جو topic ہے وہ PMs کے addresses پہ ہے آج شام کو ہمیں ہمارے بدان منطری پھر سے ایک بار address کریں گے PMs کے addresses جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی دیش کے لیے کسی بھی کنٹری کے لیے کسی بھی نظام کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی اخبار کا front page edit ہوتا ہے signed edit ہوتا ہے hello Subbir saying good morning تو signed edit یا front page edit اخبار میں تب لائے جاتا ہے جب کوئی خاص گھٹنا گھٹت ہوتی ہے اور جس پہ اخبار اپنا viewpoint front page پہ دیتا ہے otherwise editorials جو ہے وہ they are tucked in between the newspapers لیکن جب کوئی خاص گھٹنا ہوتی ہے یا کوئی خاص مدہ اٹھتا ہے جو جو اخبار ہے وہ front page edit سے آئے گا اور چونکہ آج کے دن sign کی کوئی value نہیں ہے آج کل digital signature ہے جو پڑے نہیں visually you cannot see them but once upon a time when the blocks were made pictures کے blocks آتے تھے بعد میں offset printing آ گیا جس میں negative بنتا تھا film بنتی تھی یہ وہ کسی زمانے میں block بنتے تھے if you had to have a picture carried in a newspaper you had to have a block made of that so even the signature used to have printed they were printed only by way of a block so if you fix a block on the front page so it was called a signed editorial which had immense value and it was once in a while 2-4-15 سال میں newspapers کی history میں ایسا ہوتا تھا کہ signed editorials یا front page editorials آیا کرتے تھے نہرو جی کی آفٹ کوٹیڈ جو لائن ہے جب وہ ایڈریس کرتے تھے خاص طور پہ آزادی کے بعد جب وہ پہلی سپیچ آئی we have had a trust with destiny یہ golden الفاظ ہیں جو آج تک they have been etched in our memory and they will ever be remembered جب گادھی جی کا دہا بسان ہوا اس سمئے بھی پندت نہرو نے address کیا تھا and he said light has gone out of our lives مجھے یاد ہے جب اندرہ گادھی prime minister تھی اور خاص طور پہ جب 71 کی war کے بعد لال قلے سے وہ پندرہ اگست پہ بولی تھی تو جائہ ہند کا نارہ اتنی زور سے لگوایا تھا لوگوں سے یہ کہ کہ وہ سامنے جو پرانی دلی کے پرانے مکان دکھائی دے رہے ہیں آپ اتنے زور سے نارہ لگائیے کہ اس کی دیواریں ہل جائیں یا اس کا سیمنٹ اتر کے گرنے لگے نارے لگائیے اب یہ ناروں کی بات اگر کریے تو ناروں کی بات پہ مجھے آج کل تو نارے ہمارے پران منتری تو ہر بات پہ نارے لگا دیتے ہیں جملے چھوڑ دیتے ہیں nothing wrong in that one has to be creative somebody who is creative will always give something new سبحаш Kapoor جی welcome کوئی نئی چیز دیتے ہے تو اچھی بات ہے اچھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نارے دینے میں چاہے کچھ بھی سوچ اس کے پیچھے جاتی ہو لیکن مسس گاندی نے بھی ایک نارہ دیا تھا گریبی ہٹاؤ ان کے بیس ستری کار اکرم بھی آئے ان کے سابزاد سنجے نے بھی پات ستری کار اکرم دیے اور آج کل بھی پردہان منتری نارہ دیتے ہیں ان کے ناروں میں مجھے سب سے جو عزیز لگتا ہے وہ لگتا ہے سیلفی ویڈ ڈاٹر ہمارے ہریانہ کے جیند زلے کے گاؤں بی بی پور کی پنچائت نے یہ اڈاپٹ کیا تھا اور بی بی پور کے سرپنچ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک سیلفی لی تھی اور اس کو پرائم منسٹر موڈی نے سراہا نعروں میں نعرہ اگر کوئی مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر اس کو لے کے تو شاشتری جی کا لگتا ہے جے جوان جے کسان یہ نعرہ ایسا ہے جو آپ کی روح تک جاتا ہے دیش کی روح تک جاتا ہے قوم کے دلو دماغ جن مانس میں بہت آسانی سے تھا انہیں کوئی آرمی کا یا کسان کا حالت کا مہمہ منڈن کر کے کچھ حاصل نہیں کرنا تھا تھا ہی ایسا سیلف میڈ مین پولیٹیشن پولیٹیشن ایور نوان انڈیا پرائم منسٹر انہوں نے جو نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان فلموں میں بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کو ہر جگہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے چاہے گریبی ہٹی ہو یا نہ ہٹی ہو چاہے کوئی اور نعروں کی بات آئی ہو یا نہ ہو لیکن یہ جو نعرے تھے ان کی اپنی ہی ایک مہتہ تھی تم مجھے خون دو میں تمہیں آزاد دی دوں گا سواز چند بورس یہ نعرے تھے جو اصل میں اپیل کیا کرتے تھے پرائی منسٹرز کی جہاں تک بات آتی ہے ہم نے ایسے بھی دور دیکھے ہیں ابھی ریسنٹلی کہ پرائی منسٹر جو ہے وہ بولتے ہی نہیں تھے نعرہ تو کیا بات چیت بھی نہیں مشکل سے کی جاتی تھی everything seemed to have been کور مردان منتری جو کوئی فشلہ ہی نہیں لیتے تھے تو نعروں کو بھی چھوڑ دیجے اور PM کے addresses کو بھی چھوڑ دیجے بارحال جو آج کا PM کا address ہے اسے میں ایک اچھی بات مان دوں despite all that I have said good or bad nothing really bad but yes of course having some kind of negative connotations of course جب ایک دیش کا پردان منتری when he chooses to address his people his nation his electorate his تو وہ کوئی politics نہیں دیکھتا ہم لوگ اس میں politics دیکھتے وہ زیادہ in the larger interests of the nation in the larger interest of the people in the larger interests of humanity and humankind and that particular nation وہ اس کے بارے میں ایک holistic approach لے کے بات کرتا ہے اس میں چاہے میں اور آپ politics ڈھونڈ لیں چاہے میں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تالیاں بجانا سکھا گئے یہ تالیاں بجانا سکھا گئے یہ کرفیو کے نام پہ جنتا کرفیو کہہ کے چلے گئے لیکن اس کے پیچھے کی جو منشا ہے آپ اس میں ایک سٹیٹ کے پیٹرن کو سٹیٹ کے سوورن کو سٹیٹ کے who we have ourselves elected and who represents a common man's thought process in relation to his nationalism so let us hope چاہے 8 November 2016 میں note bandhi ہوئی چاہے اس کے بعد Corona آیا یا کوئی اور چیزیں ہوئی Prime Minister کے address کو لے کے ہمیشہ apprehensions ہوتی ہیں there is trepidation in the heart what is going to be announced what is going he is going to say and maybe he simply exhorts his people maybe he simply talks in terms of let's see what is to be done with collective understanding so be prepared for all the nicer things niceties from our Prime Minister I am no Modi Bhakt let me say it very frankly but yes I will definitely respect an institution which is there in our constitution which is there in our system which is there in our nizam and I am I am I am I am with you اور وہ پرائیم منسٹر جن کا نکلا ہوا موہ سے ایک شبد رونگٹے گھڑے کر دیتا تھا میں شاید سات یا آٹھ برس کا رہا ہوں گا جب پیسٹ کی لڑائی ہوئی شاشتری جی جس طرح سے ریڈیو پہ دہارتے تھے مجھے وہ سین یاد ہیں جینز سمال مفصل ٹاؤن آف آرز اس میں میں پڑھا کرتا تھا اور جب ہی لڑائی ہوئی تو there weren't many people around پان شاپس میں ریڈیو چلا کرتے تھے اور ریڈیو اندر کہیں لکھا ہوتا تھا پنوالی ایک سپیکر کے ذریعے اس کو باہر تار لگا کے باہر لگا دیا کرتا تھا اور جس سمائے شاشتری جی کا ایڈریس ہوتا تھا اس سمائے کوئی سو ڈیڑھ سو دو سو آدمیوں کا حجوم اس پنوالی کے آس پاس ہوتا تھا because everybody couldn't have had a transistor or a radio in those days it was a luxury like we have LCDs and you know BMWs and things like that to own a transistor or a radio it was a luxury in those days سن پینسٹ کی لڑائی میں جس وقت بازاروں میں گلیوں میں نکلتے تھے اور جس وقت پردھان منتری لال بہدر شاشتری نیشن کو اٹریس کر رہے ہوتے تھے وہ آج تک بھی میں اپنے اندر جذبہ محسوس کر سکتا ہوں اور it was such a nostalgic memory that it gives me goosebumps even now رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی بات کو یاد کر کے ان کی بات کو سن کے تھوڑا سب پھر سیریس ہو جاتا ہے روز کی طرح سے یہ پہلا جو سیشن ہوتا ہے let me come to my نظم's and guzzles آج کی غزل آج کی نظم ہے آوارگی اور تھوڑا سا آج کی نظم جو ہیں وہ نظم پویمز جتنی بھی ہیں مائون کھجراہو سے یا دھرک رنگ سے ان میں برسات کا ایک پٹھ ہے برسات تی محول کا ذکر ہے برسات بھی دھواں دھواں ہوا بھی کچھ روان روان برسات بھی دھواں دھواں ہوا بھی کچھ روان روان بادلو سمجھ رہو پھر ہوگے تم کہاں کہاں بادلو سمجھ رہو پھر ہوگے تم کہاں کہاں کہ آج شام خوب ہے تمہیں تو مطلوب ہے مطلب رکھنے والی concern کہ آج شام خوب ہے تمہیں سے تو مطلوب ہے بارش کی بوندیں پڑ رہی یہاں وہاں کہاں کہاں یہاں وہاں کہاں کہاں تم جو تیرتے پھرے آوارا اور سر پھرے امید پہ کھرے کھرے فلک پہ بس نیہاں نیہاں فلک پہ بس نیہاں نیہاں ظاہر سے جو پوشیدہ نہیں ہے جو ڈھکے ہوئے نہیں ہے امید پہ کھرے کھرے denen فلک پہ بس نیہاں نیہاں You are known to be a vagrant, a wanderer, having wanderlust in you. فترتن آوار گی آمیل ی پوچھ تا فیرے کب تک یہ کام آئے گی? کرو تو تم میان بیاں. کرو تو تم میان بیاں. ورندر ملک، ورکاں، انل خیالتری، ورکاں، 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 کب تک یہ کام آئے گی? کرو تو کچھ میان بیاں. اور دوسری بارش کو ہی لے کے ایک اور اچنا ہے کہ وہ جو بارش میں لہلہ آتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کون ہے وہ جو بارش میں لہلہ آتا ہے وہ جو بادل میں بھی جلاتا ہے وہ جو بادل میں بھی جلاتا ہے جو ہواوں سے بات کرتا ہے فولوں شاخاؤں پہ کھلاتا ہے جو ہواوں سے بات کرتا ہے فول شاخاؤں پہ کھلاتا ہے ہاں یہ بوندوں کا کچھ اثر جو ہے ہر ایک موتی کو تھام جاتا ہے ہر ایک بارش کے موتی کو ہر ایک موتی کو تھام جاتا ہے پھر ڈھلکتی ہے بوند جیسے ہی تب وہ ہلکا سا تل ملاتا ہے پھر he has to maintain a balance پھر ڈھلکتی ہے بوند جیسے ہی تب وہ ہلکا سا تل ملاتا ہے اور بارش کے رکھتے ہی پھر وہ ہے اس کی بین بوند کو بلاتا ہے بارش کے رکھتے ہی پھر وہ اس کی بین بوند کو بلاتا ہے جیسے ہو صبح کے نشے میں چور جیسے ہو صبح کے نشے میں چور پھول اب پھر سے کھل کھلاتا ہے پھول اب پھر سے کھل کھلاتا ہے تب وہ تھکھار کے یہ کہتا ہے بھائی موسم ہے آتا جاتا ہے تب وہ پھر ہار کے یہ کہتا ہے بھئی موسم ہے آتا جاتا ہے اور تم ہو آمل تو جان لو یہ بھی آمل میرا تخلص ہے اور تم ہو آمل یہ جان لو پھر بھی اچھا وہ ہے جو سب کو بھاتا ہے اچھا وہ ہے جو سب کو بھاتا ہے نتین میتا says I really like the control that you have on the vibrating words you stir them to a very meaningful prose oh thank you very much appreciate it two or three small little poems from my own khajraho rain dominated all right no answer sometimes we don't find an answer to things especially which concern nature ہم لوگ nature کو explore کرنے میں لگے رہتے ہیں but we don't find any answers to that Anita Poupali has joined she has been my class fellow hello Anita no answer lying on a cot imagine just imagine just imagine آپ چھت پہ تاروں بھری رات میں چھت پہ چار پائے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک تارہ ادھر سے ٹوٹ کے ادھر گیا اور پوری کاسموس پوری کائنات پوری کی پوری milky way آپ کی نظروں کے سامنے ہے اور آپ اپنے آپ کو پھر کیا سمجھتے ہیں not more than a zara not more than that so lying on a cot watching the star studded sky all alone i often feel elated lifted up lying on a cot you know lifted up elated i often feel elated lifted up purged of grossness and redeemed all those negative things they just vanish when i lie on a cot like that and begin to say explore nature purged of grossness and redeemed timidity diffidence apprehension come not near me timidity diffidence apprehension come not near me as against the vast cosmos as against the vast cosmos and its mysterious ways and laws man today finds no answer man today finds no answer and resorts to fear fear and timidity and resorts to fear and timidity to see in tempestuous moons or earth to see in tempestuous moods or earth shaking or volcanoes erupting earth shaking or volcanoes erupting now that is the mood point what could be the shield strong enough against such natural disasters i had written it about five six years back but then i want to add one last word to it what could be the shield strong enough against such natural disasters including corona including corona next is just rainless four five lines of each poem a euphemism for rains a euphemism for rains has many splits splitting to the hordes frogs strain their glottis cuckoo silently rests its vocal chords night creatures shriek screech hoop and gnats flip around the humming of insects and the crackling of grass this is all an ambience in the making when the rains are there and if they don't fall what happens the humming of insects and the crackling of grass while human beings rue just a few drops while the human beings rue just a few drops next is here where it is we do not need a wall here where it is we do not need a here the unwanted here principle you are getting late always nowadays maybe better things have caught up with you you have many irons in many fires here where it is we do not need a hair and a white or grey not at all fair white or grey not at all fair hybrow isn't any better than callow now there is a twist in this phrase hybrow isn't any better than callow shant like diving deep but stay shallow shant like diving deep but stay shallow of the looks to take good care with apologies now I come to a very interesting middle which has been published in today's daily world I am breaking away from my traditional style of bringing you middles from my first compilation holy poll but since today's middle is there in the newspaper you write away we go what is name Basanti this is today's middle and it is on the names above the name naam ke kya different different nuances hai ayaam hai aur kin context mein naam juh hai names callings appellations whatever you term them they have a definite significance at least for the person who has that title to his or her credit or calling and what's in a name that which we call a rose might smell as sweet by any other name this was what shakespeare had said and this is an oft quoted quotation when it comes to name calling so he will definitely take an offense because jaychand was a traitor so so historically the names the sounds that go with the names the semantics that go with the names even the syntax that goes with the name becomes shaded or colored colored with either some positive aspect or colored with either some negative aspect second name is nanak nam jahaz chad sot re pa nanak nam jahaz nanak ka nam hi jahaz joh is jivan maran ke chakkar se or is sansari kya tera se hume moks dilane me redemption dilane me kaam yab hoong ghe i was flying from new york to delhi where frankfurt humara plane to frankfurt me mene dekha a madras se kad ka thudha sa tout sa admi jis nne bhout si malayen aur penni hoi thi khor se dekha thong bhappi lehari thay aur bhappi lehari is tarah se ghoom raha thay lounge mein jayse har indian ka farz hai unko jana na phechan na ar unse baat karna he was feeling restless why shouldn't they know the name of anupam khair is he a bhout bharia nmoona milti paakiza film me paakiza film me jab raja kumar ekk beddimag nabaab sahab joh gore pe jah raha jah 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 raja kumar unse push biais te hai que jani tumha ra naam cya hai to unho nabaab sahab ne a admi co chal t huye aase haath mein whip thi santa sa jis ko bolte hain usse roka aur usko ka hey sahab ko humara naam bata ego some people talk through their heads because they have a different colleague to their names they have different attitude they have different you know way of dealing with people who don't really either recognize them or they don't know their names now tapori johan agar koi hollywood ka ho to lal dupatte wali tira naam kya hai this is the way he would react koi koi means of transport na choda jis kya naam na ho phatta singh gadda singh koi dhin ka weekday nahi choda jis pere naam na i remember that mere saath a inspector hua kerte thay unka naam tha kudaram 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 sare bulate kudaram kai naam sa inspektor saab inspektor saab ik din maine poochh liya ki inspektor saab aapka ya bada weird sa naam kyi rakhya aap aaj kal to naam badal bhi lete a akhbar me a chhoti si 20 rupae ki advertisement inspektor karne ho that I change my name from so and so 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 to kata nahi jana abuus ke pich karen hai or karen ye hai kye mujhe jab saare kudara kudara bholta to meri upar joh kalih mergay te dh swa me tha or kudara rame is liye rakhya tha kye kye koi bori lezzer na laghe or kata hai kye 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 kye